پیترین ڈراما سیلو ایش کے جنوں کے اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایمن کے دل میں بہت زیادہ رحم کے لیے عزت پھڑ چکی ہے لیکن اس چیز کو برا منایا جا رہا ہے اور رحم کی منگیتر جو ہے اس چیز کو غلط سرنگ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے تو یہ لڑکی تم سے اتنی قریب تار ہوتی جا رہی ہے جس پر رحم اس کو کافی تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو یہ بیواکوفی مت کرو دوسری طرح رحم کی ماں بھی کافی پریشان ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارے اور تمہاری منگیتر کے ترمیان کافی زیادہ کچھاؤ محسوس ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے اور رحم کو کہتی ہے کہ دیکھو سمجھ نہیں آرہی کیا کہ یہ مہین کیا جاتی ہے اس کو صاف صاف اور دبے الفاظ میں سمجھاؤ کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتی ہے تو صرف ایمن کی شادی کو لے کے اس کا باپ کافی زیادہ پریشان ہے اور سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا اور سارے معاملہ ٹھیک ہوں گے کیونکہ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ جمال اسے بتتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے دوری ہی اختیار کرنا چاہتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رحم کا بھائی کافی زیادہ اپنی زید پر اٹک چکا ہے کیونکہ جیسے جیسے رحم اس کی سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور ایمن کی سائیڈ لیتا ہے وہ اور زیادہ زید میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس لڑکی کو تو ضرور اور ضرور پتلا چکا گئی رہنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے یعنی کہ اس نے ہر بات کو زید اور انہ کا مسئلہ بنا کر رکھ لیا ہے اس کے علاوہ اس کے ذہن میں اور کوئی بات نہیں آ رہی لیکن ایمن اپنی زندگی کے ویسے بھی کافی پریشان ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ بھی لالش کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یا تو ان لوگوں کو صاف صاف جواب دیجئے ان کو سمجھائیے کہ آئندہ سے کبھی بھی میرے آفیس آ کر مجھے تنگ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ سارے معاملاتوں کو ختم کر دیا جائے اور بس یہ معاملہ ان کے اپنے تک لیے تو بہتر ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ حاوی کر لیا ہے ہر چیز کو ہر ایک کے اوپر اور میں نہیں چاہتی کہ مزید کوئی بھی مشکلیں اور پڑیں ہر آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ ایمند خوش ہے اپنی زندگی میں سوچتی ہے کہ اس کی زندگی میں بہت زکون ہو گیا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہی ہے خیر دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ وہ سوچ رہی ہے کہ ہی ایسا تو نہیں ہے کہ رحم اور اس کی منگیتر کے درمیان کافی زیادہ اختلفات آ چکے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے لیکن دوسری طرف جیسے ہی وہ اپنی پھوپو جان کو دیکھتی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی وارے نیارے لے کے آ جاتی کیونکہ وہ بھی لالش میں ہے کہ ایمند بہت اچھی نوکری کر رہی ہے اس کا بیٹا ویسے ہی کسی کام کا ناکاج کا ہے تو اس کی زندگی بڑے سکون سے رہنے والی ہے اس چیز نے اس کو بس پاگل کر دیا اور سوچ رہی ہے کہ بات چتی جلدی ہو سکے یہ کام سارا انجام دی دوں لیکن اب دیکھیں گے کہ اس کے گھر والے بلکل بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہیں اور ایمند کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو میں مان ہی چاہتے لیکن اب ہم بلکل بھی نہیں مانے گئے کیونکہ جیسے ہی چمال نے بتتمیزی کی ہے ایمند کے باپ سے یہ بات بلکل نقابلے برداشت ہو کیجئے بچاری ایمند کے لیے کیونکہ ایمند جان چکی ہے کہ اب اس کے لیے اور کوئی بھی سیفٹی نہیں ہے راہم کے علاوہ یعنی کہ نیکس سین اس کے زرد اور اس کے ساتھ ہینے والا ہے ویسے ٹراما کافی انٹرسٹنگ پہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف راہم کافی پریشان ہے اور اڈسٹا کیا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کرے کبھی کہیں اس کو سمجھ یعنی کہ الچاتا ہے اور کبھی کہیں بے لیکن اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ ماہین کو کس طریقے سے منائے جائے کیونکہ ماہین ہر دفعہ روٹھی ہوئی ہی نظر آرہی ہے اور بات بات پر اس سے شک کر رہی ہے اور بات بات پر ایمند کو اندر لاکے ظلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ ایمند بھی کافی زیادہ اب خوش ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ اب اس کی جمال سے جان چھوٹ چکی ہے کیونکہ اس کے باپ نے صاف صاف اور خالص الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے اس سے دور رہنا ہوگا دوسری طرف راہیم نے بھی اس کو کافی تسلی دی ہے کہ اگر وہ انسان تمہیں دوبارہ تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تم مجھے بتانا میں تمہارا ساتھ ہوں گا اور اس سے تمہاری جان چھوڑوا دوں گا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ ایمند کے دل میں بہت زیادہ راہم کے لئے عزت پڑھ چکی ہے لیکن اس چیز کو برا منایا جا رہا ہے اور راہم کی منگیتر اس چیز کو غلط سرنگ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے تو یہ لڑکی تم سے اتنی قریب تار ہوتی جا رہی ہے جس پر راہم اس کو کافی تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو یہ بیواکوفی مت کرو دوسری طرح راہم کی ماں بھی کافی پریشان ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کے وجہ سے تمہارے اور تمہاری منگیتر کے درمیان کافی زیادہ کچھاؤں محسوس ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے اور راہم کو کہتی ہے کہ دیکھو سمجھ نہیں آرہی کیا کہ یہ مہین کیا جاتی ہے اس کو صاف صاف اور دبی الفاظ میں سمجھاؤ کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتی ہے تو صرف ایمن کی شادی کو لے اس کا باپ کافی زیادہ پریشان ہے اور سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا اور سارے معاملہ ٹھیک ہوں گے کیونکہ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ جمال اسے بتتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے دوری ہی اختیار کرنا چاہتا ہے دوسری طرف اب دیکھیں گے کہ ایمن کا بائی کافی زیادہ اپنی زید پر اٹک چکا ہے کیونکہ جیسے جیسے ایمن اس کی سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور ایمن کی سیڈ لیتا ہے وہ اور زیادہ زید میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس لڑکی کو تو ضرور اور ضرور پتلا چکا کر رہنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے یعنی کہ اس نے ہر بات کو زید اور انا کا مسئلہ بنا کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ اس کے ذہن میں اور کوئی بات نہیں آ رہی لیکن ایمن اپنی زندگی کے ویسے بھی کافی پریشان ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ بھی لالش کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یا تو ان لوگوں کو صاف صاف جواب دیجئے ان کو سمجھائیے کہ آئندہ سے کبھی بھی میرے آفیس آ کر مجھے تنگ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ سارے معاملاتوں کو ختم کر دیا جائے اور بس یہ معاملہ ان کے اپنے تک لیے تو بہتر ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ حاوی کر لیا ہے ہر چیز کو ہر ایک کے اوپر اور میں نہیں چاہتی کہ مزید کوئی بھی مشکلیں اور پڑیں ہر آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ ایمن خوش ہے اپنی زندگی میں سوچتی ہے کہ اس کی زندگی میں بہت زکون ہو گیا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہی ہے خیر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ سوچ رہی ہے کہ ہی ایسا تو نہیں ہے کہ رحم اور اس کی منگیتر کے درمیان کافی زیادہ اختلافات آ چکے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے لیکن دوسری طرف جیسے ہی وہ اپنی پپو جان کو دیکھتی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی وارے نیارے لے کے آ جاتی کیونکہ وہ بھی لالش میں ہے کہ ایمن بہت اچھی نوکری کر رہی ہے اس کا بیٹا ویسے ہی کسی کام کا ناکاج کا ہے تو اس کی زندگی بڑے سکون سے رہنے والی ہے اس چیز نے اس کو بس پاگل کر دیا اور سوچ رہی ہے کہ بس جتنی جلدی ہو سکے یہ کام سارا انجام دی دوں لیکن اب دیکھیں گے کہ اس کے گھر والے بلکل بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہیں اور ایمن کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ پہلے تمہیں مان ہی چاہتے لیکن اب ہم بلکل بھی نہیں مانے گئے کیونکہ جیسے ہی چمال نے بتتمیزی کی ہے ایمن کے باپ سے یہ بات بلکل نقابلے برداشت ہو کیجئے بے بچاری ایمن کے لیے کیونکہ ایمن جان چکی ہے کہ اب اس کے لیے اور کوئی بھی سیفٹی نہیں ہے راہم کے علاوہ یعنی کہ نیکس سین اس کے زیادہ تر اس کے ساتھ یعنی والا ہے ویسے ڈراما کافی انٹرسٹنگ پر انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف راہم کافی پریشان ہے اور اڈرسٹا کیا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کرے کبھی کہیں اس کو سمجھ یعنی کہ الچاتا ہے اور کبھی کہیں بے لیکن اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ مہین کو کس طریقے سے منائے جائے کیونکہ مہین ہر دفعہ روٹھی ہوئی ہی نظر آرہی ہے اور بات بات پر اس سے شک کر رہی ہے اور بات بات پر ایمن کو اندر لا کے ظلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایمن بھی کافی زیادہ اب خوش ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ اب اس کی جمال سے جان چھوٹ چکی ہے کیونکہ اس کے باپ نے صاف صاف اور خالص الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اسے اس سے دور رہنا ہوگا دوسری طرف راہیم نے بھی اس کو کافی تسلی دی ہے کہ اگر وہ انسان تمہیں دوبارہ تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تم مجھے بتانا میں تمہارا ساتھ ہوں گا اور اس سے تمہاری جان چھوڑوا دوں گا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ کافی زیادہ اس بات کو لے کے بھی خوش ہے اور جان چکی ہے کہ اب اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے